آپ کے کھریت ہیں آپ کو اپنی 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 رکھتے ہیں یہ انفرینشل سٹیٹسٹک کے ٹاپک میں ایک ہائپوٹسیس ٹیسٹنگ ہائپوٹسیس کا مطلب کوئی کلیم ہوتا ہے آہ بہتر ہے کسی بھی پوپلشن پیرا میٹر کے برے میں ہپاکسیز ہے اس کے علمیہ آئی پہجزمے اگر پوپلشن پیرامیٹر فر ایکسامپل ایچ سکتا ہے شیئر پیدا بھائی بیٹر ہے بیٹری ہے جو ڈرائی بیٹری کی لائف ہے وہ بہتری سے پہتر ہے بیو نتوی اس اکیویلنٹو دا تک لامز کسی بدارے سے کام نہیں ہے نتویو الحمدللہ ایک قلیم ہے اور یہ پرکیا جا سکتا ہے پاکستانی پی پلیس اے بار پیسٹانی کے مطابق کی طور پر بھی ایسی نوکیا کی طلوعی تام بدلا کے مطابق سید ہے گفتی ماسیت ہیرخ، اس ایسی ایسی اسی نوکیا، اسی جو چیز آرکھ ٹائم کی طریقات پر پیسٹی آ کرتی آیا ہے اسی جزا نہیں آیا ہے یا کیا جانتا ہے ہے اور رونگ بھی ہو سکتا ہے ڈیپینٹ کرے گا کہ وہ سامپل سائز پر اس کا سروے کے اوپر ان کی جو مشن تھے ہیں ایسی امی اگزامپل میں سے رائیل فین کی لائف ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ ایٹین یئرز تک یہ ٹھیک ہے سکتا ہے پکھا تو وہ بھی ان کا ایک ہوتا ہے کو بھی پروو کیا جاتا ہے نل ہائیپوتسیس یاد رکھیں کہержanant سے لکھا جاتا ہے اچھ مارد ڈو طرح کی ہائیپوتسیس سابھا ہائیپوتسیس تیسکنگ میں دیکھیں گے نل ہائیپوتسیس ہائیپوتسیسز آلاح ایٹین نل ہائیپوتسیس��ا اس کو نtt تو ہسون کے ساتھ سبسکرپ میں سن Brett لکھ دیں گے نل ہائیپوتسیس ہے اگر سبسکرپ میں ہے لکھیں یا one لکھیں تو طب trim 9 ملال rights والچتائی ملک وٹ آڈیز نہیں thấy یو شلی یا رکھا ہے تقریب کھی طور پر ر ung ملکز میarbeit باہر تھی ب size وہ اور شخص ٹbr ہے کوئی انگھیں گے اور شہر مشہروب کھی پی miał معاون ملکز ملکز گھن میں ہے is 3 so mu is equal to 3 on average number of sets in the u.s homies is 3 so h0 آپ اس طرح سے اس کو numerically اس کو statement میں لکھ سکتے ہیں statistically h0 mu is equal to 3 is always about population جو ہائپوثیس ہوتی ہے وہ population parameters کے بارے میں یہ ہوتی ہے نہ کہ کسی sample statistic کے بارے میں یہاں واضح کیا گیا ہے اس طرح سے ہائپوثیس ہوگی نہ کہ اس طرح سے کہ کوئی سامپل کی کوئی numerical value یا سامپل کا کوئی statistic ہو اس کے بارے میں کوئی اس کا claim یا ہائپوثیس ہوتی ہے نو پاپولیشن پیرامیٹر کے بارے میں ہائپوثیس ڈیزائن کی جاتے ہیں نال ہائپوثیس کے اٹریپٹس دیکھیں بگین ویڈ دا ازمشن that the null hypothesis is true اس ازمشن سے start کیا جاتا ہے کہ نال ہائپوثیس true ہے similar to the notion of innocent until proven guilty یہ بلکل ججز جو ایک نوشن ہے ایک بولا جاتا ہے کہ کسی بھی پرسن کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو innocent بانا جاتا ہے تب وقت ہے کہ وہ گلتی ثابت نہ ہو جائے always contains equal lesser equal greater or equal sign null hypothesis equal sign ہوگا ہمیشہ یا lesser equal to ہوگا یا پھر greater or equal to اور کریں کہ equal sign must ہوگا null hypothesis کے اندر may or may not be rejected تو جب ہم اس کو prove کریں گے اس کا ثابت کریں گے تو وہ reject بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں جس کو accept کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا alternative hypothesis کو جیسے کہ میں نے پہلے بولا کہ H1 سے لکھا جاتا ہے is the opposite of the null hypothesis for example the average number of TVs sets in US homes is not equals to 3 اگر musical to 3 ہے تو اس کا alternative not equals to 3 یعنی دوسری بات ایک بات اگر کوئی statement ہے تو اس کا opposite اس کو کہتے ہیں alternative hypothesis never contains equal lesser equal and greater equal اس طرح کے sign نہیں ملیں گے آپ کو alternative میں بلکہ unnickle ہوگا اس کی جگہ یہ اگر less are equal greater ہوگا less greater equal تو less ہوگا وہ ہی بات may or may not be proven population basically یہ اس کا procedure ہوتا ہے کہ population کے بارے میں کوئی parameter claim کہا جاتا ہے وہاں سے ایک sample لے دیا جاتا ہے sample کی business پر آپ اس کا mean لیتے ہیں sample count کر لیتے ہیں n جیسے یہاں 20 ہے اور x bar sorry اور اس کا count لے لیا جاتا ہے small n کے ساتھ لکھتے ہیں sample size کیا ہے اور ان دونوں values کی basis اور ساتھ ہی population کا standard deviation ہمیں given ہوتا ہے یا اگر given نہیں ہے تو پھر وہ calculation sample کی basis پر کر لی جاتی ہے تو تین چیزیں ہیں ایک sample size ایک sample کا mean اور تیسری بات ہے standard deviation تو ان تینوں کی basis کے اوپر ہم ایک فیصلہ لے لیتے ہیں کوئی calculations کے بعد کیا آیا null hypothesis true ہے یا فالس ہے level of significance کا بہت بڑا رول ہے level of significance یہ ایسے سمجھ لیں کہ rejection region کو show کرتا ہے defines the unlikely values of sample statistic if the null hypothesis is true defines the rejection region اس کو rejection region یہ define کرتا ہے alpha is probability of chromatic type 1 error is designated by alpha اس کو alpha سے زار کرتے ہیں alpha سے لکھا جاتا ہے level of significance عام طور پر ان کی values 1%, 5% یا 10% لے جاتی ہے alpha آپ % میں بھی لکھ سکتے ہو جیسے 1% یا 0.01 لکھ لیں alpha is equal to 0.05 یا 0.1 is selected by the researcher at the beginning یہ کسی بھی problem کو solve کرنے سے پہلے کہ researcher start میں ہی اس کا decision لیتا ہے کہ alpha کتنے person لینا ہے یعنی rejection region آپ کو کتنا لینا ہوتا ہے وہ ایک جو researcher ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن عام طور پر 5% ہوتا ہے اگر آپ کو question کے اندر given ہے تو well and good اگر نہیں given تو پھر وہ generally 5% لے لیا جاتا ہے provide the critical values of the test یہ alpha ہی ہے جو critical values آپ کو provide کرے گا ڈائیگرام میں اگر میں alpha کو show کروں تو 8 equal to 3 اور اس کے اندر جب unnicole ہوگا تو یہ two trail test کہلاتا ہے two trail کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا alpha ہے وہ دونوں sites پر spread ہو جاتا ہے alpha by 2 and alpha by 2 اور اور یہ دو پوائنٹس جو نظر آ رہے ہیں یہاں سے rejection region سٹارٹ ہوتا ہے rejection region left سائٹ پر یا سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کو critical پوائنٹ کہا جاتا ہے اس کو دوبارہ دکھا دیا گیا یہ ایک سپٹس ریجن ہے جو جو within the shaded area یہاں سے یہاں تک اور ان کو critical values کہا جاتا ہے اگر mu 0 alpha by 2 ہوگا اگر وہ unnicole ہے اس میں one trail تیسٹ یہاں زیادہ ہے hypothesis تین طرح سے ڈیزائن کی جائے گی جیسے h0 mu greater equals to alternative mu less than mu 0 h0 اگر equal unnicole case two tail is one tail جیسے 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 لگ اگر 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 مین تیسٹ کرنے اگر آپ مین تیسٹ کر رہے ہیں تو z is equal to x bar minus mu divided sigma over square root n مین ریجیکشن رول یہ بتائے گا کہ آپ دو طرح سے criteria ہوتا ہے آپ نیٹی سین لینا ہے پہلے آپ calculate z کو calculate کریں گے z کو calculate کرنے کے بعد آپ دونوں میں سے کوئی ایک criteria adopt کر لیتے ہو یا p-value پناس کس نا لیتی اس طرح بن ہے یہ ریجیکشن رول اگر آپ کار اور پا پ Products لس ڈالفا ل اگر آپ کا رائٹ اے ٹیسٹ ہے تو آپ پھر پھر بھی یہ پی ویلیو لیس آر اکس آل فا اس وقت آپ ایچ نار ریجیکٹ کریں گے ایون اگر آن ایکول بھی ہے تو بھی ہم یہی فارمولا ہے یہی کریٹریہ ہے یہی رول ہے پی ویلیو کا ریجیکشن رول پی ویلیو لیس آر اکس آر اکس آل فا ریجیکٹ اچ نار یاد رکھیے گا کہ پی ویلیو جب ہم لیس اگر ایچ آلٹرنیٹی ہائپوسز آپ کی لیس میں ہے تو اس کو کلکولیٹ کرنے کا یا اس کو کمپیوٹ کرنے کا فارمولا اور ہوگا اس طرح تینوں کے سس میں پی ویلیو کو کمپیوٹ کرنے کے لیے فارمولا الگ لگ ہے لیکن کرائیٹریہ یہی ہوگا جب آپ کسی بھی فارمولے سے اپروپریٹ فارمولے سے جب پی ویلیو فائنڈ کر لیں گے تو آپ compare کرتے ہو alpha کے ساتھ اور alpha اگر less than alpha sorry پی ویلیو اگر less than alpha یا ایکول ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ریجیکٹ کر دیں ایچ نوٹ دوسری اپروچ ہی ہوتی ہے took critical value approach critical value approach میں critical values exist کر رہی ہوتی ہے میں نے کہا تا ہے rejection start ہوتا ہے اس point کو critical point کےتا ہے critical value کہتا ہے اس کا comparison اس کا compare کیا جائے گا یہ جو z value ہے test statistic ہے اگر یہ value جو ہم calculate کریں گے اور وہ minus z alpha کے سے less ہوئی تو کہیں گے reject h naught PBQ کو critical value ہے minus z alpha کہلائے گی اس case کے اندر اور plus z alpha ہے اس case کے اندر جب یہ h1 greater ہے تو critical value لکھیں گے ہم z alpha کے ساتھ اس کو بھی ہم calculated z calculated کے ساتھ compare کریں گے if z calculated is greater than z alpha then reject h naught اور unacceptable کے کیسے میں یا کیونکہ یہ دونوں ٹیلز پر ریجیکشن ہوتی ہیں ریجیکشن لائے کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کیلکلیٹ کریں گے کہ زیڈ کیلکلیٹر لیسا ریکیس ٹو مائنس ایڈ الفا بائی ٹو ہو یا زیڈ کیلکلیٹر لیسا ریکیس ٹو زیڈ الفا بائی ٹو ہو تو ہم کہیں گے ریکیس ٹو نوٹ آن ایک 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 اور کرائیٹریہ موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں آہ کانفیڈنس انٹرول اپروچ یا اس فارمولے سے ہم ایک کانفیڈنس انٹرول فائنڈ کر لیں گے اور یہ ویلیو جو آپ کو بیو میں گیون ہوگی اگر وہ ویدن اس انٹرول ہوا تو کہیں گے ایک سیپ ٹو نوٹ اگر اس سے ہٹ کر ہوا اس سے لیس یا اس سے گریٹر ہوا اس انٹرول سے تو ہم کہیں گے ریجیکٹ ٹو نوٹ یہ سٹیپس ہیں آپ کے ہائیپوٹسس ٹیسٹنگ کے اندر سب سے پہلے آپ نے نال اور آلٹرنیٹیو ہائیپوٹسس کا ڈیسیلیاں لینا ہوتا ہے اس کو لکھنا ہوتا ہے اس کو ڈیسیلیاں کرنا ہے دوسرا آپ کا سٹیپ ہوتا ہے اس ٹیسٹنگ ہائیپوٹسس کے اندر سپیسیفائے لیول ڈیسیلیاں لیول ایلفہ اگر آپ کو گیون ہے تو اکے کبھی گیون ہوگا آپ کو 1% کبھی 5% کبھی 10% اور اگر گیون نہیں ہے تو بھی آپ نے ایلپا ڈیسیلیاں کرنا ہے اور آپ نے اس کو 5% لے لینا سٹیپ 3 collect the sample data and compute the value of test statistic تیسرے step پر آپ نے z کی value جو test statistic کے نام سے ہے اس کو compute کریں گے اس کا فارمولا ہے ہمارے پاس z equals to x bar minus mu divided by sigma اور اس کے root n پھر ہمارے پاس decision کے لیے دو approaches ہیں ایک p value approach اور دوسری ہے ہمارے پاس critical value approach p value approach کے اندر آپ نے p value calculate کرنے کے بعد alpha کے ساتھ compare کرنا ہے اگر وہ less or equal to alpha ہوا تو ہم کہیں گے reject h not اور critical value کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کی critical values find out کی جائیں گے اور پھر دیکھا جائے گا کہ جو آپ کا h1 ہے وہ کس nature کا ہے less کا ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ z calculated is less or equal to minus z alpha reject h not اگر h1 آپ کا greater میں ہے تو کہیں گے z if z is greater than z alpha then reject h not اگر آپ کا h1 not equal میں ہے تو ہم کہیں گے if z either z is less or equal to minus z alpha by 2 or z greater or equal to plus z alpha by 2 then reject h not یہ ہم ابھی questions کے ذریعے بھی ان کو explain کریں گے اور وہ بہت اچھی طرح انشاءاللہ سمجھ جائے جائے آپ اچھا یہاں پاپولیشن مین کے لیے تیسٹنگ کے دوران ہمیں یہ ایک دیکھنا ہوتا ہے کہ سگما نون ہے سگما پاپولیشن کا سٹنڈر ڈیویشن ہے کبھی آپ کو question کے اندر given ہوگا information میں دیا جائے گا اور کبھی نہیں information میں ہوتا ہے تو اگر ہے دو کیا ٹیسٹ لے گا آپ کے پاس یہاں یہ کٹیگریز کر دیں if sigma is known then use the test statistic z اور اگر یہ unknown ہے تو پھر دو کٹیگریز فردہ بنیں گی اگر less than if n is greater than 30 sample size اگر large sample size ہے تو پھر بھی z تیسٹ رگے گا اور یہاں sigma نہیں بلکہ capital ایسے use ہوگا اور سگما نون ہے اور اگر n less than 30 ہے پھر t test لگتا ہے پہلے بارے میں ہم نے نون والے جو exercise ہے سگما نون کی z test apply کریں گے یہ اس کے steps procedure دکھا دیئے ہیں کہ آپ نے پہلے hypothesis design کر لینی ہے پھر level سگلے بارے میں decide کر لینا ہے کہ کتنے پرسنٹ ہے جیسے یہاں 5% دکھایا گیا 0.05 اور پھر ہم کچھ calculations کریں گے z کی test status ہے کہ اس کے لیے ہمیں size کا required ہوتا ہے یہ sample size کتنا ہے اس کا sample mean کتنا ہے اور اگر population standard deviation given ہے تو سگما نون دیکھیں determine the appropriate technique if sigma is known then z test set up the critical values اور alpha 5% کے against after critical values کو find out کرنا ہوتا ہے collect the data and compute the test statistic پھر آپ نے z calculated z کی value find کرتی ہے x bar minus mu divided to sigma on square root انہیں اس طرح سے formula میں apply کرتے جانا ہے جیسے x bar آپ کو 2.84 ہے view آپ کا 3 ہے اور sigma یہاں given ہے ہمیں 0.8 اور 10 sample size which is 100 after calculation computation value of z is minus 2 پھر decision لینا ہوتا ہے critical value کے approach کے ساتھ critical value ہم دیکھیں گے کس طرح find ہوتی ہے وہ میں آپ کو بھی تھوڑا سا explain کروں گا فردر تو یہاں generally آپ ذرا procedure note کریں کہ z کی value جو آپ کی critical values ہیں اگر اس سے less آجائے z calculated یا اس سے بڑی آجائے آپ کی اپر critical value سے تو ہم کہیں گے reject hr یہاں ہمارے پاس z کی value ملی تھی minus 2 اور minus 2 اور کریں گے minus 1.96 سے less ہے اور وہ rejection region میں فعال کر رہی ہے تو ہم یہ یہ decide کرتے ہیں کہ hr is rejected right اس میں لہرم مل رہی hypothesis testing کا جو second lecture ہے اس میں کچھ questions کیے گئے ہیں اس پر غور کریں کہ آپ کو پیپر میں جس طرح سے question آ سکتا ہے وہ اپنے کیسے solve کرنا ہے تو جیسے question number one consider to following hypothesis یہ آپ کو given ہے یہاں ڈیو 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 آگے آپ کو تین چیزیں پرویٹ کریں کی جائیں گی ایک سمپل سائز ہوگا ایک سمپل مین ہوگا ایک پپولیشن سٹینڈر ڈیویشن تینوں سے آپ نے ایک ٹیسٹیسٹی کی value calculate کلیٹ کر لینی ہے that calculated x bar minus v over sigma square root ڈیو 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 1.77 اس کی ویلیو ملتی ہے اگلا پارٹ ہے اگلا بی پارٹ وٹیس پی ویلیو اور پی ویلیو ڈپینڈ کرے گی آپ کے آلٹرنیٹیف ہائی پاکس پر پی ویلیو اگر آپ کا آلٹرنیٹیف ہائی پاکسس لیس میں ہے تو پی ویلیو اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ پی ویلیو ٹھو اکس ٹو پی ویلیو بنیں گی پروبیلٹی ڈیفائن اکس ٹو سیڈ کیلکیancies پیش ہم ڈیفائن جانہیز طرح پیویلیو اس طرح ڈیفائن کرنا ہے اگر میں just کروں ڈیفائن ٹиту میں اکس ٹو میں نے شیئر کیا تھا مائنس انفیومی ڈی سے لے کر اس ویلیو تک کا آریا آپ کو بتاتا ہے تو اس کو یوز کریں اس میں سے ویلیو فائنڈ کر لیں مائنس 1.77 دیکھیں گے تو وہ ویلیو آپ کو مل رہی ہے پوائنٹ 0384 اگلا پارٹ ہے کہ آلفہ 5% ہے using alpha 5% what is your conclusion اب پی ویلیو یہ ملی ہے اگر یہ پی ویلیو لیس تن الفہ ہوئی تو ہم کہتے ہیں ریجیکٹ ایچ ڈیٹ Nous جیسے کہ یہاں اسピ ویلیو لیس 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 لیسل ایچ ناوٹ اور ایچ ناوٹ نیچ ٹھونٹ مطلب ہے کہ ایچ ون ایکسپٹ ہوتا ہے and ڈیو لیس 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 ڈی پارٹ میں کہتا ہے کی ویسی کریٹیکل ویلیو اس کیسے کنکلوجین ریجیکشن رول اس کیسے اندر یہ ہے اگر ایچ ون آپ کا لیس میں ہے تو ریجیکشن رول کریٹیکل ویلیو اس کے اندر زیٹ لیسا ریکنس میں رجیسے کنکلوجین کر لیں پائی پرسنٹ پوائنٹ زیرو فائی پوائنٹ زیرو فائی جہاں ٹیبل میں ڈھونڈے کہاں ہے پوائنٹ زیرو فائی وہ مائنس 1.64 اور 1 مائنس 1.65 کے between ہے تو اس لیے ہم زیٹ یہ ویلیو جو ہے مائنس زیٹ الفا کی ویلیو بنی آہ مائنس 1.645 مائنس 1.645 یعنی اگر آپ کو ایریا گیون ہے تو یہ کریٹیل میلیو یہ جو زیٹ کی ویلیو ہے اس کو فائنٹ کیا گیا ہے یہاں اور وہ بنی ہیں ہماری مائنس 1.645 اور رول یہ تھا کہ اگر یہ کیلپلیٹڈ ویلیو لس ہوئی یہ ہمارے پاس زیٹ کیلپلیٹڈ یہ پی ویلیو تھی زیٹ کیلپلیٹڈ ہے ہمارے پاس مائنس 1.77 تو مائنس 1.77 یہ یہ میں یہ ہوگا آپ منس لیکھو گے کیونکہ منس Zלپ کی ویلیو ہے ہے منس 1.645 कی لیکن یہ رہا ہے یہ ہے اس کیلپلے میں یہ ہے تو ہم اس کو اس کو کہہ داتے ہیں ریب ایک ریب ایک ریکے ریب ایک رہا ایک ریب ایک رہا ہے جوہہہ ہوتے ہیں ریب ایک رہا ہے تو مائنس 1.7 0.7 yes it is less than minus 1.645 so we reject h0 and accept h1 cn is mu is less than 20 ڈیسی کے پیرلیل اسی طرح کا فانتریک ویسٹن ہے کہ اگر آپ کو پاس ھائپ آکسیس ڈیسی کی ویلیو فائنڈ کر لیں اور اس کے بعد بھی ویلیو فائنڈ کرنا ہے ڈیسی کی ویلیو فائنڈ کرنا ہے اور اس کا ڈیسی ہے اب کیونکہ آلٹرین ایٹ نیٹیو آپ کے گریٹر ہے تو پی ویلیو کس طرح سے ڈیفائن ہوگی پی ویلیو زیڈ کریٹر زیڈ کیلپلیٹر ان دونوں پی ویلیوز کو ایک جیلے ایک اٹھا لکھیں ان دونوں پیسٹن میں تو آپ کو یہ دونوں کا فارمولا مل جائے گا وانٹیلڈ کے اس کے اندر ایف آلٹرین ایٹی فائنڈ یہ آپ کو پیسٹن آتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں یہ شیڈڈ ایریہ فائنڈ کرنا ہے اور ایسے ہی اگر یہاں ڈیسی این کیسے دینا ہے کہ ایف پی ویلیو ہے لہذا ایکسپٹ کر لیں گے ایکسپٹنس میں ایچ نوٹ جو لکھا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں گے ڈیسی لیسا ریکسٹو ٹونٹی ویلیو اپروچ کے اندر اپنے کیونکہ یہ گریٹر ہے گریٹر والا آپ نے زیادہ الفائنڈ کرنا ہے اور گریٹر میں زیادہ الفائنڈ کرنا ہے اور گریٹر میں زیادہ الفائنڈ وہ ریجیکٹ ہے اثروائیس ایکسپٹ ہے تو یہ کیونکہ یہ لیس ہے اس لیے ایکسپٹ کر لیں گے یہاں کچھ مسنگ ہے آپ نے جو رول ہے وہ تھا ایف زیادہ ڈیس گریٹر دین پلاس زیادہ الفائنڈ کر لیں پلاس زیادہ الفائنڈ یعنی یہ شیڈڈ ایریہ اس سائٹ پر جائے گا کیونکہ وہ ریجیکشن رول بتاتا ہے کہ جو گریٹر ہے ایچ وان تو وہ گریٹ وہ رائی ٹیل آپ کا ریجیکشن ریجن منتا ہے ان ایکل کے کیس میں وہی تین باتیں آپ کو انگی گیون ہے ایک سپار گیون ہے سکپٹ گیون ہے اور آپ پہلے کیلکلیٹ کر لیں زیاد کیلکلیٹ کر لیں کے بعد یہ پی ویلیو کا رول ہے پی ویلیو کا فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے ٹو ٹیلی ٹیسٹ کے اندر کہ پی ٹو ٹائمز یا ڈبل کرنا ہوگا کیونکہ دونوں سائٹ پہ ایل فا ایل فا بائی ٹو ایل فا بائی ٹو سپریڈ ہوتا ہے اس کو پی ویلیو آپ ایل فا کی ساتھ کمیر کرنے کے لیے اس لیے آپ کو سے پہلے ملٹیپلائی کرتے ہو ٹو ٹائمز پروپیلٹی زیاد کیلٹر ہے ایکسٹو ایپسلیوٹ زیاد کیلکلیٹ ہے جو بھی ویلیو آپ کی چاہے بلس میں ہے چاہے مائنس میں ہے اس کا اپنے ایپسلیوٹ لینا ہے اور ایپسلیوٹ لے کر پھر آپ پروپیٹی زیاد جیسے یہاں مائنس ٹو تھا تو پروپیٹی زیاد گریٹر دن ٹو اور وہ فائنڈ کر لیں یہاں پٹ کر لیں یعنی یہ شیڈڈ ایلیا اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر رہے تو وہ آپ کی پی ویلیو بنتی ہے اور وہی رول کے پی ویلیو اگر لیس دن الفا ہے تو ریجیکٹ یہاں اس کیس میں ریجیکٹ ہو رہا ہے کریٹیکل ویلیو کے اندر یہ آپ نے یہ رول یاد رکھنا ہے کریٹیکل ویلیو اپروچ کے اندر کیس کے اندر آپ نے ایک ریٹیکل رول یہ ہے ہی ایس اپسولیٹ ویلیو ایسید ڈیٹر ڈیٹر ڈالفا بائی ٹو دین ایڈر ڈیٹھ بھیجیکٹ했 چنوٹ جہاں مائنس ٹو کفیٹی کیا گیا تو بنا ڈیٹر 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 طوoup ڈالفہ بھائی پرسنٹ ہو تو ایلفہ بائی 2.025 بنتا ہے پوائنٹ 025 پر آپ کی ویلیو 1.96 ہے یعنی 025 یہ شیٹڈ ایریا ہے آپ ٹیبل میں جائیں 025 بہت اور کریں تو بنتی ہے مائنس 1.96 اور پلس ویلیو بنتی ہے آپ کی 1.96 بنا 1.96 اس کے ساتھ compare کریں تو یوں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ accept ہے یا reject ہے اور اس case کے اندر یہ accept ہو رہا ہے H0 is accepted نہیں یہاں 2 کیونکہ greater ہے 1.96 ہے reject H0 مطلب بنا موت نار ڈیکلس ٹو 15 تو یہ تین ہی طرح سے آپ کی questions ہو سکتے ہیں جو پچھلے تین questions کر لیے گئے ہیں اور اس میں جو پہلا question تھا less والا اسی طرح سے repeat ہو رہا ہے اس کے چار بارٹس ہیں پہلے پارٹ میں x bar کی value آپ نے 78.5 لینی ہے اس سے آپ نے questions پورا solve کر لینا اس میں نہیں بتایا گیا کہ آپ critical value approach لگائیں بلکہ اس میں صرف p value approach کے ساتھ آپ سے پوچھا ہے آپ p value find کر لیں اور آپ اس کے بعد decide کر دیں اور اگلے پارٹ میں x bar کو صرف change کرنا ہے جہاں آپ کا 78.5 ہے وہاں آپ x bar کی جگہ اگلے پارٹ میں 77 رکھ لیں گے اس طرح سے چار پارٹس ایک ہی طرح سے ہوں گے بلکہ اس طرح repeat کر دیا گیا آپ نے بہت اچھی طرح غور کر لینا ہے ہر چیز یہاں explain کر دی گئی ہے پی ڈی ایس بھی شاید میں نے شیئر کر دی ہوئی ہے آپ کو نہیں کی تو میں ابھی اس کے ساتھ ہی میں شیئر کر کر رہا ہوں تو آپ نے بڑے بغور اور اس کو یہاں explain کیا گیا ہے کہ یہ شیئر کیسے فائنڈ ہوا ہے normal distribution کے اگر آپ نے lecture اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو آپ کو shaded area نکالنا آتا ہے آپ کو value find کرنی آتی critical value find کرنی آتی ہے so اس طرح سے آپ question solve کر سکتے ہیں یہ چاروں کے چاروں parts صرف آپ نے x bar change کرنا ہے تو آپ question solve کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں x bar c bar میں 75.5 ہے تو آپ 75.5 رکھ کر z calculated value find کر لیں اور اس طرح سے یہ آگے دی بار میں 81 آپ نے x bar لینا ہے اور بالکل وہی کام آگے بڑھا دینا ہے اس کو put کریں solve کریں حمد کریں نہ سمجھائے پھر ہم اس سے رابطہ کریں تو یہ بہت اہم topic ہے hypothesis testing 5 question میں دیکھیں یہاں greater sign آ رہا ہے آپ کو sigma given ہے آپ کو n given ہے x bar تین طرح سے change کر کے تین parts بنا دیئیں اور تینوں آپ کو solve کر لوگیں یہاں میں نے solve کر کے آپ کو بتا جائیں تو یہ تینوں parts صرف x bar change ہوا ہے اور باقی سارا procedure سے ہیں question number six میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کے تین parts ہیں x bar change کر رہا ہے اور تینوں parts میں آپ نے un equal case کے اندر e value کو use کرتے ہوئے یہ question solve کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ سارا آپ کو clear تو basically یہ تین questions ہی تھے تین questions کی repetition ہے بار بار alternative اگر less ہے alternative اگر greater ہے alternative اگر un equal ہے تینوں cases میں p value آپ ایک جگہ لکھ کر دیکھ لیں کہ اس کا formula کیا بنتا ہے اور اسی کے مطابق یہ ساری calculation ہے z calculate جب ہو جاتا ہے تو اس value apply کرتے ہیں formula اور وہاں سے آپ normal distribution میں جیسے questions کیا تھے اس طرح سے آپ نے اس کی property defined کر لینا ہے shaded area کی سو یوں آپ پھر decision rule لگا دیں ریٹی کے rule لگائیں اور پھر decide کریں اس سے کچھ question ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو direct h0 h1 نہ دی ہو بلکہ statement سے آپ نے خود اس کو pick کرنا ہے یاد رکھیں جہاں word آتا ہے increase کا تو greater میں آتا ہے جہاں word آئے گا decrease کا تو less میں آجاتا ہے جہاں word آتا ہے کہ وہ ایک value equal نہیں ہے تو وہاں un equal individual filing federal income tax returns prior to march 30 first received an average refund of dollar 1056 consider population of the last minute filers who mail their tax return during the last five days of the income tax period researchers suggest that a recent individual wait until the last five days is that an average these individuals receive lower refund than to early filers یہ جب اس نے کہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ری فنڈ ہے وہ وہ لو ہے لیکن ریسیرز لور لوئر کیس کے اندر ہم اس طرح لیس لگا دیں گے میو اس لیس 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 لین یا جو ویلیو تھی ری فنڈ جو ایک سورا جو ایک آمومٹ ہے ایوری فنڈ تو اس سے لور یعنی میو لیس لینہ ایوری بھیا آسن ایور فی سکس ایک سائن آنا ہے اس کے ساتھ آپ نے آپ نے نال ہائیپ آسیس بننے ہیں اپنے نال ہائیپ آسیس بننے کے لیے تو ایک بکلاق تو 1056 اور مور لیے ساری دینڈ بھی وارڈ پر سے وہ اس کے لیے ڈیوئرر کے لیے اس کے لیے اگلے پارک میں انہوں نے جконتی پرنی ہے مقراب چلی یہ ہے۔ فارم اللہ و سے میکن باس تی trailersこ ڈرین تعلوم آپیں صرف کے بارائی 10 based on rare experience of population standard emission is this 1600 may be assume what is b-value dot z calculate کریں اور اس میں سے b-value find کر لیں یہ پہلا question ہے پھر اگلے پارڈ میں ہے کہ alpha is 5% then what is your conclusion تو آپ b-value دیکھیں 0.03 ہے اور یہ less than alpha ہے یعنی 5% سے less ہے اس لئے ہم کہہ دیں کہ reject touch not پھر اسی question کو repeat کریں کہتا ہے critical value approach کے ساتھ اپنے critical value کو practice میں لانا ہے اس کے decision کے لئے so یہاں ایک ہی point تھا کہ یہ اپنے میں کس طرح سے develop کرنی ہے hypothesis in case of statement اور اپنے رکھنا ہے جہاں ورڈ آتا ہے less کا جہاں ورڈ آتا ہے lower کا تو اس میں آپ نے less کا sign use کر لینا ہے جیسے یہ less کا sign ہے تو اس کا opposite کیا ہوتا ہے greater value equal اور اس میں b-value decision critical value approach apply کر دی کیونکہ less میں تھا اور less کے case میں minus identifies critical critical value critical value آپ calculated value کے ساتھ compare کرتے ہو تو وہ decide کر لینا ہے یہاں ہمارے پر reject to h point hence the bean refund of the last minute refers to less than یعنی جو alternative ہے وہ یہاں ڈسین ہے 1056 less than 10 ڈسین ہے جو اسی طرح سے نیکس پیشن میں بھی آپ بھور کیجئے گا یہاں کیا ان انہیں سٹری انٹائیٹرد how undergraduate students use credit cards it was reported that undergraduate students have a mean credit card balance dollar 3,173 this figure was an all-time high end had increased 44 percent over the previous five years یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو average جو undergraduate student credit card balance ہے وہ yearly increase کرتا جا رہا ہے یعنی increase کا word ہے جب increase ہوگا تو greater sign use کیا جاتا ہے so view is greater than this one assume current study is being conducted to determine if it can be conducted that the bean credit card balance for undergraduate students for continue to increase compared to the April 2009 court based on previous studies use population standard condition 1000 sigma is 1000 n is 180 to sigma or 180 180 student here رہی پہل민 ہی وہ ہے کہ almonds نل altern recib پہل 卖 پہل 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 v Ев پہل 중요 ڈیو فارس سمپل سائز یہ سمپل دیا ہوئی وانیتی سمپلی اندرگریڈ سویرنس ویدہ سمپل میں اس ون 33 25 ڈالر سمپل میں سگم اکو یہ 1000 ڈیوان ہے ستندر ایویشن پوپلیشن سمپل میں یہ ہے اور سمپل سائز وانیتی اس کی بسنس پر اپنے پی ویری فائن کار لینی ہے اور پھر آپ ڈیسائی کر دو گے انہوں کے یوزنگ فائی پرسنٹ لیول سگنیفکنس ڈین ویری فائن کر کے آپ وہی کمپیر کر لیں پی ویلی اور الفا کے ساتھ اگر وہ لیس تین الفا ہے پی ویلی تو ہم کہہ دیں کہ ریجیکٹ ایچ ڈال جہاں جیسا کہ یہاں لیس ہے نیکس کسچن میں بھی اسی طرح سے سٹیٹمنٹ والسٹریٹ اور فائن کی زیورتی 출 جب یہ بات کی ت customized vidiz جو ریپورٹ کیا گیا ہے اس سے different ہے اس�나 سے یوں لیکھا جائے گا م. we is not equal to 125500 is different from this given mean. so uh is 1.225만 and H. But is equal sign کے ساتھ اور آپ کو اگلے پارٹ میں انہوں نے سگمہ دیا ہے تھرٹی تھاؤزنڈ سگمہ تھرٹی تھاؤزنڈ اور اس کا سائز ہے سپوز سمپل آف فارٹی اور سمپل مین ہے آپ کا وان ایٹی وان ایٹین وان ہنڈر ان ایٹین تھاؤزنڈ سو یہ تینوں ویلیوز آپ کے پاس ہیں اور پھر وہ آپ سے کہتا ہے اس کا کنکلوڈ کریں پی ویلیو کی بیسس کے اوپر آپ پہلے کریٹیکل ویلیو آپ سو یہاں پہلے کہہ ٹیسٹی کی ویلیو کیلکویٹ کریں پی ویلیو کیلکویٹ کریں یہ کیونکہ گریٹر آرہی آرہی آلفہ سے اسے آپ جائیں گے سیپٹ ایچ نوٹ اس طرح سے یہ پی ویلیو کیسے کیلکویٹ کرتے ہیں کریٹیکل ویلیو کیسے کیلکویٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کا آلٹرنیٹیو آئیپاکسس کے اوپر آلٹرنیٹیو اگر لیس ہے تو پی ویلیو کا فارمولا کیا ہے ان لیکچر سے ان سلائیڈ سے نوٹ سے آپ نے ایک سمری سے بنا رہے نہیں ہے پی ویلیو اگر گریٹر سائز گریٹر سائن میں آ رہا ہے اگر ان ایکل میں آ رہا ہے تو تو کیا کیا ہے آپ کی پی ویلیو کے فارمولا اور پھر آپ نے شیڈڈ کیسے کیلکویٹ کرنا ہے آپ ٹیبل یوز کرو نارمل ڈسٹیویشن کا اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ نارمل ڈسٹیویشن کے لیکچر دوبارہ لیں دوبارہ سنیں ان کو دوبارہ کوشش کریں ان کو سال کرنے کی تو پھر انشاءاللہ یہ سال کرنا بہت آسان ہو جائے گا سو شروع میں آپ کو ڈائریکٹ ایچ نوٹ ایچ وان آپ کو بنا کر دیئے گئے ان کے اندر اور بعد میں کچھ اینڈ پر آپ کو سٹیٹمنٹ کے ساتھ دے دیئے گئے ہیں کہ آپ نے پھر خود سے آپ نے ایچ نوٹ ایچ وان ڈیزائن کر لینی ہے اور بعد میں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو سگما بتایا ہوتا ہے آپ کو سمپل کا مین بتایا ہے سمپل سائز بتایا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے یا آپ کو کہا جائے گا کہ پی ویلیو کو پروچ کے ساتھ آپ ڈیسائیڈ کریں یا کہا جائے گا کہ کریٹیکل ویلیو کے ساتھ اس پر ڈیسیئن دیں کہ ایچ نوٹ ٹرو ہے یا فالس ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت کیا رکھیں اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے